بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیمے والی چپلے کباب لیکن آپ نے سوڈی کے چپلے کباب کبھی نہیں کیوں ہوں گے ایک بہت ہی منفریر سی ڈیش ہے اور اس کے انگیریٹ بہت زبادست ہیں بلکل وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کچن میں عام طور پر موجود ہوتی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو اس کو لینے کے لیے بھاگ کر مارکٹ جانا پڑے اور پھر آپ وہ ڈیش کو ریسیپی کو پھر آپ ٹرائ کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک کپ لیا سوڈی اور ایک کپ ہم نے لیا ہے دہی ان دونوں کو ہم نے کر دیا اچھی طرح سے مکس اور اس وقت یہ ہمارے پاس ایک گاڑا سا بیٹر بن گئے ابھی یہ خاصہ ٹھیک ہے تو اس کو پہلے دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے کر لیتے ہیں مکس ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے اچانک سے گھر میں مہمان آ جائیں تو آپ اس کو جھڑ پر تیار کر سکتی ہیں شرط صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ویجیٹیبل ہیں جو اجزا ہمیں اس میں تیار کریں وہ ہماری کچھن میں جو موجود ہوتے آپ ان کو پٹا پٹ نکالیں اور اس کو بنائیں تو جی سوڈی اور دہی کو ہم نے کر لیا نکس اچھا اب کیا کرنے آگے دیکھیں یہ کیا کلر فل ہماری یہ دیکھیں ذرا زبردست ہی ہماری یہ دیش ہے اور اس میں کیا کچھ شامل ہے میں آپ کو شاصل بتاتی ہوں سب سے پہلے جی ہے پیاس پیاس کو ہم نے چوپ کیا ہے آپ نے اس کو چوپر میں چوپ نہیں کرنے چوپ کریں تاکہ یہ اس کا پانی ہے وہ نہ نکلے تو یہ اس کو میں نے چوپ کر لیا ایک درمیانے سائز کا پیاس تھا ہم نے یہ اس میں اپنے سوڈی اور دہی والے بیٹر میں ڈال دیا یہ ہیں جی تین سے چار سب سے مرچ ان کو درمیان سے کٹ لگا لیں اور اس کو باری کٹ لیں یہ ہم نے اس میں شامل کر دیں اس کے بعد آگئی ہے باری ہماری کاجر کی آدھا کپ کاجر ہے اس کو میں نے باری گریٹ کیا کدو کش کر دیں اس کو اور یہ اس میں شامل کر دیں آپ اس کے دیکھیں زرہ اس کے کلر کمبینیشن دیکھیں کیا زبردرف لگ رہے اور اتنا ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے ڈش کا وہ مزیک ہوتے ہیں کلر کے لحاظ سے بھی اور ٹیسٹ کے لحاظ سے بہت ہی زبردار ڈش ہے اس کے بعد باری آگئی ہے جی شملا میرچ شملا میرچ میں نے آدھی لیے ایک درمیانے سائز کی تھی میرے پاس اس کو بھی میں نے ہاف ہی لیے اور پھر اس کو میں نے باریک باریک چوپ کر لیے یہ چلی گئی ہماری شملا میرچ اس کے بعد کیا ہے جی چند پتیاں لینے آپ کی پڈینے کی یہ آپ پہلے دھو لیں اس میں سے جو ریت مٹی ہوتا ہے وہ نکل جائے اور اس کو بھی ہم نے باریک کٹ لیا اور اس کے بعد آخر میں آگیا سبس دھنیا سبس دھنیا آپ اپنے پساند کے مطابق لے لیں تھوڑا بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو میں نے تھوڑا سا لیا اس کو تقریباً ون ٹیبل سپون ہوگا یہ یہ میں نے شامل کر دی اچھا جی جتنے بھی ہمارے اب یہ فریش انگریڈینٹ تھے ہم نے شامل کر دیئے اور ایک دفعہ اس کو سوجی کے ساتھ اور دہی کے ساتھ اچھی طرح سے ملا دیتے ہیں اب یہ خاصا تھک ہمارے پاس بیٹر ہے لیکن ہمیں ایسا ہی نہیں چاہیے اور ہم کیا اس میں mix کریں گے کہ یہ تھوڑا سا ہمیں پتلا چاہیے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے اور دہی کے بیٹر کے ساتھ اچھے طرح سے مل جائے تمام جو ہمارے فریش انگریڈینٹ ہیں ان کو ہم نے ملا دیا اور اب ہمیں کیا شامل کرنے اب جناب اس میں شامل کریں گے ہم 1.5 ٹی سپون زیرہ 1.5 ٹی سپون ہم اس میں شامل کر دیں گے ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون چاٹ پاوڈر مسالہ 1.5 ٹی سپون اس میں ہم نے شامل کر دی رہا ہے نمک اور اس کے بعد آخر میں ہم اس میں شامل کریں گے سبز مرچے بھی ہم نے شامل کی ہیں لیکن یہ جو کباب ہے سوژی کے چپلی کباب یہ چٹ پٹ ہے اور قرار اچھے لگتے ہیں تو اس میں 1 ٹی سپون میں اس میں اور شامل کر رہی ہوں کوٹی ہوئی لائی مرچ اور اس کے بعد آخر میں ہم شامل کریں گے پیسا ہوا گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون دیکھیں اگر آپ کی فیملی میمبر کچھ ایسے ہیں جو کہ ویجیٹیول سے بھاگتے ہیں سبزیوں سے بھاگتے ہیں تو یہ آپ یہ بنائیں یقین کریں کہ آپ جو فیملی میمبر ہیں وہ آپ کو بار بار کہیں گے کہ آپ یہی چپلی کباب بنائیں اور ہمیں کھلائیں اور اس کے ساتھ جو بھی آپ کو سبزیاں پسند ہے بند کو بھی پسند ہے یا کچھ اور ایسی سبزی ہے تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتی ہیں اپنی پسند کے مطابق اب ان تمام مسالوں کو ہم نے اچھی طرح سے تمام بیٹر میں اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور ابھی یہ کافی ٹھیک ہے ہمارا ایک جو جوز ہے وہ ابھی رہت ہے اس کو مکس کر لیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتیوں کہ ہم نے اس کا ٹیکسٹر کتنا ہونا چاہیے چلیں جی تمام چیزیں ہوگئی ہیں مکس اور اب یہ ہے ہمارے پاس دودھ دودھ ابھی میں نے ہاف کپ لیا ہے لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنا دودھ چاہیے روم ٹپریچر پر آپ کا دودھ ہونا چاہیے تو اس کو دودھ کو ہم نے شامل کیا تھوڑا سا اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں اس کی کتنا ٹھیکنس چاہیے اچھا جی ہاف سے بھی جو آدھے کا بھی آدھا کپ ہوتا یعنی کہ کوارٹر کپ ون کوارٹر کپ ہم نے دودھ کا ڈال اور مزید کی ہمیں ضرور نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی اس کا جو بیٹر ہے وہ فلوئنگ ہے بہت زیادہ پتلا اور اب اس کو کیا کریں گے ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تقریبا ہمیں اس کو ریس دینا ہے 10 15 منٹ کے لیے تاکہ سوژی جو ہے وہ اچھی طرح سے دودھ میں اور دہی میں پھول جائے تو اس کے بعد پھر آگے دیکھتے کیا کر 15 منٹ کچھ ہو سوژی کے چپلی کباب اور اس کو دوبارہ کریں سارا میکس تاکہ ہر جگہ لیمن کا جو جوس ہے اس کا flavor ہر جگہ پہنچ جائے بہت مزیک ہے اس کے خوشبو بہت مزیک ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بہت اچھا لگتا اس میں برنر کی طرف آگئے ہیں اور آئل میں اس میں ڈالے سرپ 3 کھانے کے چمچ 3 ڈیبل سپون میں ڈالے اس کو شیلو فرائی کریں گے بہت کام آئل اس میں لگتا ہے یہ ایک زبردہ اس کا positive point ہے کہ اس میں بہت کام لگتا ہے اچھا یہ دیکھیں کہ ہمارا بیٹر ہے آپ نے ایک سپون بھر کے لیا بسم اللہ رحمان رحیم اور اچھے طرح سے اچھے پھلا دیں بہت زیادہ اس کو پتلا نہ کریں اور بہت زیادہ موٹا نہ رکھیں آج بلکل ہماری مدھوم ہوگی اور مدھوم آج پہ ہی پکیں گے کیونکہ اندر تک باہر سے کلر آجائے لیکن اندر سے کچھی رہجائے تو اس لئے مدھوم آج کے پر آہستہ سے پکائیں گے اب ہم اس کو دوسری سائٹ سے پلٹا کے دیکھ لاتے ہیں بلکل بھی آپ کو مشکل نہیں ہوگی اس کو فلپ کرنے میں یہ دیکھیں درہا کیا زبردر سا کلر آگے یہ ہمارے تیار ہو رہے ہیں سورجی کے چپلی کباب اور بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ پلتے جا رہے ہیں بلکل کوئی مشکل نہیں تو اس سائٹ سے ہم پکا لیتے آپ پوچھیں دونوں طرف سے پلٹا کے دیکھ لیں دونوں طرف سے کلر آگے تو آپ اس کو نکال لیں یہ تیار ہو گیا اس کو دشاؤٹ کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے جب ہمارا باقی بیٹر تھا اس کو بھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں اب اس میں آئل موجود ہے تھوڑا سو آئل میں اس کو اس میں اور ڈال لوں گی اور اس کے بعد ہم اپنا دوسرا بیش ڈال لیں یہ دیکھیں میں نے ڈی شاوڈ کی ہے یہ کتنے زبردست ان کی لک آئی ہے سوژی کے چپنے کباب تیار ہو گئے لیجے جناب ٹیسٹی کچن ایس اے کے سوژی کے چپنے کباب بلکل تیار ہو گئے آپ اس کو گھر پر ٹرائے کریں اتنی کم لگت میں اتنے پلیٹ بھر کے زبردست یونیک دیش آپ کو کہیں یہ ریسپی نہیں ملے گی آپ اس کو ٹرائے کریں اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور میری چینل ٹیسٹی کچن ایس اے کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ